ہمارے ہاں سپورٹس انجریز کے بارے میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ منسکل انجری یہ منسکس کی انجری کیا ہوتی ہے تو آپ کو پہلی تو بتا ہوں اچھے کہ منسکس ہے کیا یہ دیکھیں نی جوائنٹ ہے اور یہ جو آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہ منسکس ہے اور یہ منسکس سامنے والا حصہ یہ پوسٹیریر بیک والا حصہ اور یہ جو ہماری ہڈی ہوتی ہے فیمر اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ یوں گھومیں یوں کر کے تو اس کی وجہ سے اگر وہ دباؤ پڑھ کے گھومنے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے تو منسکل کو انجری ہو سکتی ہے یہ فوٹبال کے اندر کافی کامن ہے ہاکی میں بھی ہو سکتی ہے باقی ساری گیمز میں ہو سکتی ہے لیکن یہ کی فوٹبال میں کامن جاتا ہوتی ہے کرکٹ میں ہو سکتی ہے تو یہ منسکس کی انجری جو ہے یہ بہت کامن ہے پھر اکسی طرح آ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ یہ کروشیئٹ لگیمنٹ ہے یہ انٹیریل کروشیئٹ ہے اس ہڈی نے اس لگیمنٹ نے اس ہڈی اور اس ہڈی کو جھوڑا ہوا ہے پھر اس میں پکڑا ہوا ہے اور اسی طرح پیچھے کی جانے پر آپ دیکھیں تو پوستیریل کروشیئٹ لگیمنٹ ہے اس میں اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ تیز تیز دوڑ رہے ہیں اور اگر اگر آپ کو درد ہو تو پھر یہ کروشیئٹ لگیمنٹ کی انجری ہو سکتی ہے اگر گھٹنا روٹیشن کرنے سے انجری ہوگا یا پین ہوگا تو منسکس کی انجری ہو سکتی ہے پھر آپ کی ایک کو لیٹر لگیمنٹ سکتی ہیں یہ میڈیل ہیں اور یہ لیٹرل ہیں ان کی یہ دیکھیں اگر آپ اس کو گمائیں گے تو اس پہ زوڑ پڑے گا یہ ہے سائیڈ وائس مومنٹ سے اب دو تین باتیں اس میں یاد سکتے والی ہیں پہلی بات تو یہ رکھنے والی یاد ہے کہ جو لگیمنٹ کی انجریز ہوتی ہیں یہ بہت دیر سے ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کے لیے ریسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے انیشلی آپ اس کو میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہو پھر فیزیو تیرپی سے ٹریٹ کرتے ہو اور اگر اس کی سیوریٹی زیادہ ہو تو پھر آرثوسکوپی ایک ٹیوب ڈال کے جھوڑ کرنے والے ہیں آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو اور آلٹیمنٹلی یو گو فر سرچلی تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر یا آپ کو بہتر بتا سکتا ہے لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان انجریز میں ریسٹ is very important اور جس قسم کی انجریز ہوتی ہے جو میں نے یہ آپ کو تین چاریز میں بتا ہوتی ہے اس ڈائریکشن کے اندر مومنٹ نہیں کرنا چاہیے تو ایک یہ چیز دوسری یہ چیز ہے کہ ان انجریز کے اندر جو ہے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں تاظرہ نہیں ہونا کہ بہت بے سبری نہیں کرتی اور جب آپ بہت بے سبری سے اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یا اس پر پرشان ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ کی جو میں بخصان ہوتا ہے اور تیسی چیز یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کو نی جوائنٹ میں یہ گھٹنے کے سپورٹس انجریز ہوتی ہیں ان کو اپنے پٹھوں کو سٹرونگ کرنا چاہیے جو مسلد ہوتے ہیں ان کو سٹرونگ کرنا چاہیے تاکہ اس جوڑ کے آس پاس جو مسلد ہوتے ہیں ان کی گھرپ اچھی ہوگی تو آپ کو انجری کریں مکان کم ہوگا پانی کی کمی نہ ہونے دیں کیلشم کی کمی نہیں ہونی چاہیے دھوپ صحیح لگنی چاہیے آپ کو اور فٹیغ بھی صحیح نہیں ہوتی بہت زیادہ ایکسرسائیز ہے بہت زیادہ فٹیغ is also bad for you بہت زیادہ